مہیلاؤں نے ہمیں بتایا کہ دو سو روپیہ کا کھانا پکانے کا تیل خریدنا اے سمبو ہے مہیلاؤں نے ہمیں جور سے کہا کہ ڈیڑھ سو اور دو سو روپے کھلو کی دال نے اب ان کی پلیٹ سے ان کی تھالی سے ان کے گھر سے دال کو لگ بگ گائب کر دیا ہے مہیلاؤں نے بتایا کہ کھانے پینے کی ہر وستو وہ دودھ ہو دہی ہو پنیر ہو اسے خریدنا اے سمبو ہوتا جا رہا ہے ایسے میں ان سے چرچا کر ہم نے پوچھا کہ کلیان کاری سرکار کیا مدد کر سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس پرکار کی سکیم کا گٹھن کریے کہ جس سے ہر مہینہ ہمارا بجٹ چلانے میں ہمیں مدد مل سکے تو گرہ لکشمی سکیم کو فارم کیا گیا موڈی سرکار نے گھر کا بجٹ بگاڑنے میں تو کوئی کمی رکھی نہیں اس کے ساتھ ساتھ دودھ پر دہی پر پنیر پر جی ایس ٹی اور لگا دیا اور کھانے پینے کی ہر وستو پر اور آپ سب کیونکہ سادھارن مدیمبرگ ہم سب پریواروں سے آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو میگی کے اور بسکوٹ کے پیکٹ سے بھی دس دس بیس بیس گرام چوری ہو گیا قیمت وہی ہے پر موڈی نرمت مہنگائی میں قیمت وہی پیکٹ کا وزن کم بسکوٹ کے پیکٹ کا وزن بھی کم آج یہ حالت دیش کی ہے اور اسی لیے ہم نے اس سکیم کا کو چلانے کا نرنے کیا کانگریس کی سرکار کا پردیش کے لوگوں نے گھٹن کیا آج یہ سکیم لوج ہو رہی ہے اس کے کچھ مکھے بندو ہیں جن کی چرچہ میں کروں گا پہلا یہ دنیا کی سب سے بڑی مہیلہ ڈی بی ٹی سکیم ہے گرہ لکشمی اور ہر گھر کی مہیلہ مکیا کو دو ہزار روپیاں ملیں گے انکم ٹیکس سلیش جی ایس ٹی والے پریواروں کو چھوڑ کر نہ کوئی جاتی دیکھی جائے گی نہ دھرم دیکھا جائے گا ہر پریوار کو ملے گا نہ اے پی ایل نہ بی پی ایل کوئی اس کے اندر ڈیویزن نہیں ہے so it's a unique scheme in its own way number two گرہ لکشمی کا پیسہ پندرہ سے بیس اگست کے بیچ تیس دن ریجسٹریشن کے ہوں گے ہاتھ سے اور اس کے بعد گرہ لکشمی کا پیسہ ریجسٹرڈ مہیلہوں کے کھاتے میں پندرہ سے بیس اگست سے جانا شروع ہو جائے گا پر ریجسٹریشن ختم نہیں ہوگا ایک مہینے میں یہ نرمتن پورے سال چلنے والی پرکریہ رہے گی دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر